ایران اور امریکہ کی اس دورت حال اتنی حد تک کشیدہ ہو چکی ہے کہ ایران نے اپنے میزائل لانچ کر دی ہیں اور کسی بھی وقت وہ امریکہ پر جوابی کروائی کی طورت میں فائر کر سکتا ہے امریکہ ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں یا نہیں کرنے جا رہے ہیں اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ کیا چاہتے ہیں اس ویڈیو میں مکمل طور پر بتائیں گے اور امریکہ کو سب سے زیادہ کس کنٹری کی طرف سے دباؤ ہے کو وہ ایران کے ساتھ جنگ کریں اب یہ بات تو واضح کریں گے ہم اس ویڈیو میں کہ امریکہ حقیقت میں ایران کے ساتھ جنگ چاہتا ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ کے کیا ازائم اور کیا پلین ہے اس ویڈیو میں مکمل طور پر کھل کر بتائیں گے اور پاکستان کو اس میں برہراز طور پر کس طرح سے کامل کیا جارہا ہے اور پاکستان کی ایکانومی جو اس وقت گئے رہی ہے اس میں کیا معاملات ہیں ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور رکھا کریں موضوع سامین اس چینل کا پہلا اور بنیادی مقصد اپنی ورلکی ٹاپ اینس کی آئی ایس آئی پرائیم نیستر عمران خان صاحب اور آرمی کو سپورٹ کرنا ہے جب جب آپ لوگ کمنٹس باکس میں ولکی ٹاپ اینس کی آئی ایس آئی پرائیم نیستر عمران خان صاحب اور آرمی کے حق میں نعرہ لگاتے ہیں دشمن اناصر کو شدید قسم کی مرچی لگتی ہے اور یہی مرچی ہم نے لگاتے رہنا ہے ویڈیو کو آگر بڑھانے سے پہلے ان تمام اب آپ سے اس بات کی گزارش کریں گے جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کارنلی سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ اب آپ کو سب سے پہلے مل سکیں موزو سامین یہ جو معاملات نظر آ رہے ہیں حالی میں اکنیوز کی طرف سے جو لاس ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو اس میں ہم نے مکمل طور پر بتایا تھا کہ امریکہ اور ایران کی کشیدگی میں جو اضافہ ہوئے وہ کتنی حد تک ہو چکے آج آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طور پر بتائیں گے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہمارے پاس آئی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دے اور ڈونلڈ ٹرمپ کیا جاتے دیکھیں یہ بات ہم آپ کو واضح کرتے چلیں کہ امریکہ فلحال ایران کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہ رہا اور ڈونلڈ ٹرمپ کیوں رک گئی ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو مجھے پچھلی ویڈیو میں کافی سارے سبکریبر نے پوچھا تھا اصل میں حقیقتاً ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ اب بھی جنگ نہیں چاہ رہے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ یہ معاملہ تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے مقاصد یہ تھے کہ جب تک ان کے الیکشن ہی ہوتے تب تک وہ ایران کو ڈیلے کر دے لیکن معاملہ کیا ہے پیچھے سے اسرائیل کا اتنا دباؤ ہے امریکہ پہ کہ وہ ایران پر حملہ کرے ہی کرے کرے ہی کرے اب دوسری طرف محول کیا سجنے جا رہے ہیں دیکھیں ایک طرف سعودیہ عرب کی طرف سے شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے اگر پوزیٹیو رپلائی آ جاتا تو معاملہ کہیں اور جانا تھا اب ایران اور سعودیہ عرب کے درمیان بھی معاملات کشیطہ ہو چکے ہیں ایران نے اپنی تمام میزائل لانچ کر دی ہیں کسی وقت بھی وہ اپنے ڈیفنس کے لیے ان کو فائر کر سکتے ہیں اور ایران کا کہنا یہی ہے کہ ہم ان کو لانچ کر چکے ہیں اور کسی بھی وقت صرف اپنے ڈیفنس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور ایران نے امریکہ کو واضح کیا ہے کہ آپ کے جہاں جہاں بیس بنے ہوئی ہیں ہم ان کو نشانہ بنائیں گے اب پیشلی ویڈیو میں ہم نے ایک توال چھوڑا تھا کہ اس میں انڈیا انوال ہوگی یا نہیں ہوگی موجود سامین ایران نے انڈیا کو بھی نہیں چھوڑنا کیونکہ انڈیا بھی کہیں نہ کہیں اس تمام چیز میں انوال ہوتی ہے ایران کی طرف سے جو لٹسٹ ڈیویلپنٹ سامنے آئی ہے اور سعودی عرب اور ایران کا جو ریلیشن خراب کیا ہے امریکہ اور ہم آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے اسرائیل کہیں نہ کہیں شامل ہوتا ہے اور اسرائیل اور انڈیا کی اپس میں بہت گہری دوستی ہے اور یاد رہے کہ جو انڈیا نے ایران کے ساتھ دوستی کا ڈھونگ رچائے ہوا تھا اب وہ سائٹ پر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالی میں خلیجی فارس اور مشرقی وسطہ کے دیگر خطوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان کشید کی میں زافر کے بعد کرمنل کے ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکی سٹیکٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے روسی صدر ولاڈی میر پیوٹن کو حالیہ بوران پر کسی قسم کی یہ کاندھانی نہیں کروائی دیکھیں اس میں روس کس طرح سے برائی روز طور پر انوال ہو رہا ہے اس میں پاکستان انوال ہو رہا ہے چین انوال ہو رہا ہے اور یاد رہے کہ ایران پر جو حملہ ہے اس کے اصل مقاصد سی پیکیں اور ون بیلٹ ون روڈ ہے اور کبھی بھی نہیں چاہے گا امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ تمام وہ دشمن اناثر جو ون بیلٹ ون روڈ کے مخالف ہیں وعدہ رہے کہ گزشتہ روز مائک پومپیوں کے روس میں صدر ولادی امیر پیوٹن سے ملاقات ہوئی تھی جہاں انہوں نے حالیہ کشید کی کی صورتحال پر بات چیت کی تھی تام انہوں نے واضح کیا تھا کہ امریکہ اداف پر کسی قسم کے حملے پر امریکہ ردعمل دے گا پیوٹن کے ترجمان دیمیٹری پیوسک نے صافیوں سے گفتگو کرتو یہ کشید کی میں اضافہ پر تشویش کا اضافہ کیا تھا اور ایران کے 2015 کے جوری مائدے سے دستربردار ہونے کی ردعمل کو قانونی قرار دے تو یہ اس کا دفاع کیا واضح رہے کہ ایران نے یورپی ممالک کو نیا جوری مائدہ کرنے کے لیے سٹارٹ روز کے ڈینڈ لائن دی ہے اور کہا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو وہ بلند ترین سطح پر یورینیم کی افسدگی شروع کر دے گا دوسری جانب عراق میں امریکی صفاد خانے کا کہنا ہے کہ سٹیٹ رپارٹمنٹ نے انہیں ایران سے حالیہ کشیدگی میں اضافہ کے پیش نظر تمام غیر ضروری اور ہنگامی سرکاری عملے کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کا حکم دیا صفاد خانے کی ویب سائٹ پر جاری ہونے والے بیان سے ایسے وقت میں سامنا ہے جب گزشتہ ہفتے واشنگٹن نے کہا تھا کہ اسے ایران اور اس کی پراکسی پوجھ کی جانب سے خطے میں امریکیوں اور امریکی مفاد کو نشانہ بنائے جانے کے خدشات کا سامنا ہے چند روز قبل صفاد خانے نے امریکیوں کو عدایت کی تھی کہ وہ عراق کے سفر سے گریز کریں کیا رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انتظامیہ نے 2015 کے ایران کے جوری مادے کو ختم کرتے ہوئے تیران پر دوبارہ پابندیاں آئیت کر دی تھی اب معاملات انہوں نے اس طرح سے شفت کرنے چاہے ہیں کہ ایک طرف ایران پیٹرول کی درامداد وغیرہ سے اپنی معیشت کو چلا رہے ہیں ان لوگوں کا پلان یہ تھا کہ ایران پر دوبارہ پابندیاں لگائیں اور ایران کو یرغمال بنائیں جب ایران کی طرف سے اس قسم کا ردعمل سامنے آیا کہ ہم کسی بھی پابندی کے باوجود اپنے پیٹرول پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئے تھے کہ آپ سے آپ کے دوست ممالک ہو یا دشمن ممالک ہو کوئی بھی ممالک اگر پیٹرول کی خریدہ فوق کرتا ہے تو ہم اس پر بھی پابندی آئیت کر دیں گے اب یہاں پر بہت سارے سوال پیدا ہو گئے تھے کہ ساتھ ہی ساتھ پرائیم نیشنر عمران خان صاحب ایران کا دورہ کر کے آئے اس کے خریشید کر کے آئے پاکستان کے آرمی کے چیف گئے جا کر ٹیبل پر تمام چیزیں ایران کو پروائیڈ کر کے آئے ایران کو دیکھیں اس ہی دنوں میں دس سے پندرہ دنوں میں ساری چیزیں کھل کر سامنے آگئے ہیں کہ ان کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے ایک طرف دیکھیں کہ آپ کو یہ چیز واضح کرتے چلیں کہ امریکہ کے پیچھے اسرائیل مکمل طور پر اس کو زور دے رہا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرے اور دوسری طرف بھارت ایران کا دوست بنا ہوا تھا اور اسرائیل اور بھارت اپس میں بہت گہرے تلقات ہیں اور امریکہ سے دور کرنے والا بھی اسرائیل ہے انڈیا کو اب معاملہ کس طرح شفٹ ہو رہے تھے دوسری طرف پاکستان اور چین کے درمیان میں جو سٹی پیک کا منصوبہ تھا اور ون بیلٹ ون روڈ کا تھا اصل میں ان کے مقاصد یہ ہیں اور اگر آپ کڑیے ملاتے چلے تو ایران پر حملہ اور بندرگاؤں پہ اور مختلف بیسس پہ اور ساتھ میں دیکھیں کہ ایک ویب سائٹ پر ایک چیز سامنے آئی جس میں یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ انڈیا اپنے بارٹرز کے قریب چارٹ رینج کے بیزائل لانچ کر رہے کہ وہ ان کو خدش ہے کہ پاکستان کی طرف سے ان کو جاریت کا نشانہ بنائے جائے گا ہم حملات آپ کو سمجھاتے چلے کہ معاملہ کس طریقے سے لوگوں نے شفٹ کرنا چاہے ان کو پتہ ہے کہ یہ عرب ممالک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں یہ ایران پر ان کو یہ چیز کا در ہے کہ پاکستان عرب ممالک پر کبھی بھی ان کو حملہ نہیں کرنے دے گا قبضہ نہیں کرنا دے گا تو ان کے پاس دو یہاں پر آپشن بھیتے ہیں انہوں نے ایک اگوانستان کی طرف پاکستان پر حملے اور پاکستان میں بلیک سوان داخل کرنے تھے جو آپ کو مختلف ممالک پر بام دھماکوں کی صورت میں نظر آئے جس میں چمن کا دھماکہ پلوچستان کا لاہور میں دو بام دھماکے اور پلوچستان میں اس کے بعد پشاور میں دشت گر دی یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جو انہوں نے پاکستان میں ایڈ کی ساتھ میں اب بھارت کی طرف سے جو شارٹ رینج کے میزائل بارڈر کی قریب لاکر رکھ دی گئے ہیں پاکستان کے لئے وہ اور ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے پاکستان کسی وقت بھارت کو نشانہ بنا سکتے ہیں تو انہوں نے معاملات اس طرقے سے کی ہیں کہ اب یہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ پھر سے انگیج کرنی کوشش کریں گے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ نہ ہو جائے اور پاکستان کے جو سٹی پیک منصوبہ چین کے ساتھ ہے اور ون بیلٹ ون روڈ کا جو نیو پروجیکٹ پر سائن پرائیم نیسر عمران خان سب کر کے ہیں جس کا حقیقت نیوز آل ریڈی آپ لوگ کو ایک ویڈیو بنا کر دے چکے اور مکمل ڈیٹیل بتا چکے کہ اس کے پاکستان کو کیا فائدے ہوں گے اور پوری دنیا پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے ابھی ایران اور امریکہ کی جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی یا معاملات کے ساتھ تک پہنچ چکے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کو آپ کے سامنے کلیر کرتے چلیں موجود سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ صرف پبندیاں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا ایران پر اور ایران کا ردعمل اس کا قانونی حق ہے یہ روس نے بھی اطراف کیا ہے اور جس طریقے سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں چین کی طرف سے پاکستان کی طرف سے روس کی طرف سے تو ایران کو ہم تنہا نہیں کہہ سکتے اور مکمل طور پر امریکہ بھی جانتا ہے اور امریکہ کو پیشے سے پوش کیا جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے کہ آپ ایران پر پبندیاں لگائیں اگر ایران پبندیوں کے باوجود ساری چیزیں کرتا ہے تو پھر آپ اس پر حملہ کر دیں لیکن ایران کی طرف سے میزائل لانچ کی گئے اور تمام قسم کے امریکی بیس کو نشانہ بنانے کے لیے مختلف سٹیٹمنٹس انہوں نے فائد کر دی ہیں کہ اگر امریکہ کی طرف سے کسی قسم کی جاریت کا نشانہ ایران کو بنایا گیا تو ایران نے پھر نہیں دیکھنا کہ وہ کون کون سے امریکی بیس روڑا رہا ہے اور ساتھ میں وہ انڈیا کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں انڈیا میں بھی سوالات تھے جو آپ روحوں کے سامنے حقیقت میں اس نے کلیر کر دیا ہیں موزی سامین یہاں آپ کے لیے ایک سوال ہے کہ کیا انڈیا پر ایران کی طرف سے کوئی ردعمل سامنے آئے گا یا انڈیا ایران کے ساتھ ہو کر امریکہ کے خراف لڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ اسرائیل انڈیا کو یہ چیز کرنے سے منع کر دیں موزی سامین جو ہی ہمارے پاس اس کے بارے میں لیٹر سبڈیٹ ہوں گے آپ کے سامنے پیش کریں گے آج کے لیتنی اگر آپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل نہیں سبسکرائب کیا تو کانالی سبسکرائب کر دیں اور جاتے جاتے ہم سب کہیں کہ نارا پاکستان زندہ بار